بلیسٹک میزائل اور کروز میزائل میں کیا فرق ہے؟ بلیسٹک میزائل پرواز کا راستہ بلیسٹک میزائل زمین سے فائر ہوتے ہیں اور اپنی رفتار اور حضارت کی وجہ سے فضاء سے باہر زمین کی کش سے سکل کے زیرے اثر ایک بلاند اور کوسٹی راستہ اکتیار کرتے ہیں جب یہ اپنے عروج پر پہنچتے ہیں تو فضاء سے باہر بھی کچھ وقت گزارتے ہیں اس راستے کو بلیسٹک آرک کہتے ہیں یہ نظام زیادہ تر تین مراحل پر مش مطل ہوتا ہے 1. بوستر فیز ابتدائی زور پیدا کیا جاتا ہے جو میزائل کو فضاء میں بھیجتا ہے 2. میڈکور فیز یہ میزائل اپنے عروج پر ہوتا ہے اور کچھ وقت کھلا میں گزارتا ہے 3. ٹریمینل فیز کش سے سکل کے زیرے اثر میزائل نیچے آنا شروع کرتا ہے اور حدف کی جانب بڑھتا ہے سپیڈ اور حد بلیسٹک میزائل اپنے بوستر راکٹ کے ذریعے انتہائی تیز رفتاری حاصل کرتے ہیں جو 24000 کلومیٹر فی گھنٹا یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے بلیسٹک میزائل کی مختلف اقسام ہیں جیسے شارٹ رینج بلیسٹک میزائل SRBM 1000 کلومیٹر تک میڈیم رینج بلیسٹک میزائل MRBM 1000 کلومیٹر سے لے کر 3500 کلومیٹر تک انٹرمیڈیٹ رینج بلیسٹک میزائل IRBM 3500 سے لے کر 50000 کلومیٹر تک انٹرکانٹینیٹل بلیسٹک میزائل ICBM 5500 کلومیٹر سے زائد جو بریازم تک بھی مار کر سکتا ہے نشانہ اور استعمال بلیسٹک میزائل اکثر دور مار حملے اور حکمت عملی دفاعی نظام کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ بڑے پیمانے پر تباہی والے اتھیار ہیں جیسے کہ جوری یا روایتی وار ہیڈز لے جا سکتے ہیں اپنی کاؤس نمہ پرواز اور حدف پر نشانہ لگانے کے محدود درستگی کے باوجود یہ بڑے اور غیر متاردک اہداف جیسے شہروں یا فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے میں مؤثر ہوتے ہیں دوستو ویڈیو میں مزید آگے بننے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے روگاہ سٹریک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور پیل آئیکن کو پریس کر کے اس معلوماتی سفر میں ہمارا عام سفر بنیں کروز مزائل پرواز کا راستہ کروز مزائل فضاء کے اندر نچلی بلندی پر پرواز کرتے ہیں اور زمین کی سطح کے قریب رہتے ہوئے اپنے راستے پر کنٹرول رہتا ہے جس سے ریڈار پر ان کا پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے ان میں عام طور پر جی پی ایس یا دیگر نیویگیشن سسٹمز کا استعمال ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ پچیدہ راستوں پر پی حدف تک پہنچ سکتے ہیں سپیڈ اور حد کروز مزائل عام طور پر ٹروبو جیٹ یا ٹروبو فین انجن کا استعمال کرتے ہیں جو ان کو طویل فصل تک لے جا سکتے ہیں ان کی پرواز کی رفتار زیلی آواز سب سونک آواز کی رفتار سونک یا آواز سے تیل سپر سونک بھی ہو سکتی ہے کروز مزائل کی اقسام درج سہل ہے سب سونک کروز مزائل آواز کی رفتار سے کم سفر کرتے ہیں جیسے امریکی ٹومائک مزائل سونک کروز میزائل آواز کی رفتار پر پرواز کرتے ہیں سپر سونک اور ہائپر سونک کروز میزائل آواز سے کہیں گنا زیادہ رفتار پر پرواز کرتے ہیں جیسے پرائیموز میزائل نشانہ اور استعمال کروز میزائل زیادہ درستگی کے حامل ہوتے ہیں اور چھوٹے اور مقصود اعداؤں پر نشانہ بندھنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ فوجی تنصیبیات ریڈار سٹیشنز یا دیگر انفرسٹرکچر ان میں زیادہ تر وار ہیڈ چھوٹا ہوتا ہے مگر انتہائی درستگی کی وجہ سے یہ زیادہ کار آمد ہوتے ہیں کروز میزائلوں میں سے عام طور پر روایتی وار ہیڈ استعمال ہوتے ہیں مگر کوچھ میزائل جوہری اتھیار بھی لے جا سکتے ہیں بلیسٹک اور کروز میزائل کے مابین دیگر اہم فرق پرواز کا راستہ بلیسٹک میزائل کھلا کے ذریعے کوس نمہ راستہ اکتیار کرتا ہے کروز میزائل زمین کی سطح کے قریب پرواز کرتے ہیں اور اپنے حدف کے قریب رہ کر کنٹرول کرتے ہیں ریڈار پر پتہ لگانا بلیسٹک میزائل کی انچائی پرواز کی وجہ سے ان کا پتہ چلانا آسان ہوتا ہے اور انٹی بلیسٹک میزائل دفاعی نظام اے بی ایم اکثر ان کے لیے اتھیار ہوتے ہیں کروز میزائل کم بلندی پر اور زمین کی سطح کے قریب رہ کر پرواز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ریڈار پر ان کا پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے درستگی بلیسٹک میزائلوں کی درستگی کم ہوتی ہے اور یہ وسیع تباہی والے اتھیار ہیں کروز میزائل زیادہ درست ہوتے ہیں اور مقصود اداف کے لیے استعمال ہوتے ہیں حملہ آور نوائیت بلیسٹک میزائل عام طور پر حکمت عملی استعمال ہوتے ہیں اور دور دراز کے اداف کو نشانہ بناتے ہیں کروز میزائل چھوٹے اداف پر زیادہ اتر طاقتی استعمال کیا جاتے ہیں بلیسٹک اور کروز میزائلوں کا انتخاب مختلف قسم کے اداف اور جنگی حکمت عملی کے مطابق کیا جاتا ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ